اس ویڈیو میں کچھ باتیں ان کے لئے جو ٹیچر بن چکے ہیں اور کچھ باتیں ان کے لئے بھی جو ٹیاری ٹو کی ثرور ٹیچر بننے کی کوشش میں ہیں تو اگر آپ نئے بھی کینڈیٹ تھے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے کوشش کی جائے گی کہ آج کے بعد سے ڈیلی بیسیس پر جو بھی اپ ڈیٹ آتا ہے اس کو آپ تک پہنچایا جائے تو سب سے پہلے آپ کے سکن پر دیکھیں جو ایمیج دکھ رہا ہے جو فائل دکھ رہی ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں چیک لسٹ کو لے کر کے یہی بات میں شروعات سے کہہ رہا تھا اور اس میں کوئی ڈیٹ وغیرہ بھی لکھا ہوا ہے یہ کمپیوٹر سائنس کے کانٹیکسٹ میں ہی ہے کہ کس ڈیٹ تک کا ڈاکومنٹ ہونا چاہیے یہ سوشل میڈیا میں گھوم رہا ہے یہ ابھی کا نہیں ہے یہ ابھی سے ڈیڑھ مہینے پہلے کا ڈاکومنٹ ہے لیکن اس کا جو ڈیٹ دکھ رہا ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا 2019 میں ایج ریلیکسیشن والا کیس ہوا تھا اور اس کے بعد سے نیا ڈیٹ آ گیا تھا اپلائی کرنے کا تو وہی ڈیٹ ہیں ہاں پر آپ کے سکرین پر بھی دکھ رہا ہے خیر اب یہ ڈاکومنٹ صحیح ہے غلط ہے اس کو تو میں پکتہ طور پر ویریفائی نہیں کر سکتا لیکن یہ سوشل میڈیا میں گھوم رہا ہے اور اس میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ صحیح پرتیت ہوتی ہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں جو موجودہ ٹیچر ہیں تو 90% سے اوپر جگہوں زیادہ تر جگہوں پر جو جو آئین لیٹر تھا وہ بڑھ چکا ہے یوگدان بھی لوگوں نے دے دیا ہے اس کے علاوہ ایک اور پرابلم آ رہی ہے پی آر این والا تو وہ آپ کی ریسپونسیبلیٹی نہیں ہے جو آپ کے ایریا کا جو بی آر سی آفیس ہے وہ اس چیز کو منیج کرے گا تو کئی لوگ جو خود سے کر کے کچھ غلطیاں کر رہے ہیں اس کو کریٹ کرنے میں تو بہتر یہی ہوگا کہ اس میں نہ پڑیں انیسیسری ہو سکتا آپ ہی کے لیے پرابلم ہو جائے تو جن لوگوں کو ایکسپیرینس ہے پی آر این کریٹ کرنے کا یا آن بورڈنگ کا اپلائی کرنے کا انہی لوگوں کو کرنے دیجئے وہی بہتر ہوگا ادر وائز کوئی مسٹیک ہو گیا تو پھر کوئی پرابلم نہ ہو جائے تو باقی لوگ ایک اور چیز ہے جو ڈیٹ ہے وہ بائیس سے جوائن کر رہے ہیں حالانکہ اس کے بارے میں کوئی کلیر انسٹرکشن نہیں ہے جب سکول میں لوگوں نے جوائن کیا تھا تو بائیس تاریخ کا ڈیٹ بتایا گیا تھا آپ کے سکول میں کیا بتایا گیا ہے یا آپ کب سے جوائن کر رہے ہیں اس کو آپ کمنٹ باکس میں لکھئے لیکن ابھی جتنا میں لوگوں سے بات کیا ہے تو بائیس تاریخی لوگ بتا رہے ہیں جو نیولی ریکروٹیڈ ٹیچر ہیں وہ بائیس تاریخ سے سکولوں میں جانے کی بات کہہ رہے ہیں جو نئے کین ریٹ ہیں ٹی آری ٹو والے ان کے لئے تو بس یہی کہوں گا کہ آپ لوگ پریپریشن کیجئے بہتر سے بہتر کیونکہ اس بار کمپٹیشن کافی ٹف ہے کئی سارے سبجیکٹ میں کافی ٹف ہے اس کے علاوہ 1 to 5 کے لئے بھی ایک دن پہلے سے لوگ اپلائی کر رہے ہیں جو بچی ہوئی سیٹ ہے اس پر اپلائی کر رہے ہیں تو اس میں بھی کوشش کیجئے اس بار زیادہ تر سیٹیں 6 to 8 کی ہیں لیکن 1 to 5 میں بچی ہوئی سیٹوں پر آویدن لیا جا رہا ہے دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ابھی سرکار سکھک کی جتنے بھی جو ویکنٹ پوزیشن ہیں اس کو بھرتی جا رہی ہے آگے آنے والے ٹائم میں ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا جب اتنی زیادہ ویکنسی لانا پوسیبل ہی نہیں ہوگا اگر سارے کے سارے سکول سائچوریٹ ہو جائیں گے تو پھر ویکنسی کہاں سے نکلے گی اس لئے یہ گولڈن اپورٹونیٹی ہے اس کو گراب کرنے کی کوشش کیجئے کیونکہ آج کے ٹائم پر گورنمنٹ جوب ہونا ملکہ بہت مشکل کام ہے جس طرح سے سرکاروں کا اپروچ ہے ابھی گورنمنٹ کا اپروچ بیہار میں خاص کر کے گورنمنٹ جوبز کو لے کر کے الگ ہے اس لئے اس اپورٹونیٹی کا فائدہ اٹھائی ٹیاری ٹو میں زیادہ وقت نہیں ہے لیکن جو بھی بچا ہوا وقت ہے اس میں پرانے اگزامنشن کے پہلے پچھلا اگزامنشن کو سٹیڈی کیجئے کہاں سے پوچھا گیا کہ ان ٹاپکس کو زیادہ پریوریٹی دیا گیا بہت سارے فیکٹرز کو آپ چیک کر سکتے ہیں کیونکہ بچے ہوئے ٹائم میں آپ یہ تھی کہ آپ بیس سے اٹھ کر کے آپ بیس سے سٹرونگ کریں اور پھر وہ نہیں ہونے والا اب بچے ہوئے ٹائم میں تو ریویزن ہوتا ہے مین ٹائم پہ یا نہیں تو کچھ آپ چیزوں باریک چیزوں کو پکڑ کر کے اپنے مارس کو تھوڑا بڑھا سکتے تو آپ کو اب جو آلنے سے سری کوچنگ وغیرہ جوائن کر رہے ہیں یہ سب بیوکوفی ہے یہ ٹائم وہ نہیں ہے آپ بیس دن میں کسی کوچنگ میں پڑھ کر کے مطلب آپ کچھ نہیں کر سکتے ایسا کوئی نہیں ہوتا اس ٹائم پہ سیلف سٹیڈی ہی سب سے زیادہ ریلائیبل ہے تو یہی تمام چیزیں ہیں کوئی بھی اپ ڈیٹ آیا آج کے اخباروں میں کچھ نہیں ہے اخباروں میں اگر کچھ بھی ہوتا تو اس کو میں کفر کر دیتا کوئی بھی اپ ڈیٹ آتا اس کو میں جلدی جلدی آپ پہ پہنچانی کوشش کروں گا تھانکیو